ڈلی میں پولس کے فائرنگ میں بائیکر کی موت ہو گئی جبکہ دوسرا بائیکر زوقنی ہو گیا گھٹنا پالیامین سٹریٹ کے گولڈ داگ گھر کی ہے پولس کے مطابق بائیکر سٹنٹ کر رہے تھے اور جب انہیں روکنے کی کوشش کی گئی تو ان لوگوں نے پولس پر پتھر بازی کری اس کے بعد پولس نے فائرنگ کی جس میں ایک بائیکر کی موت ہو گئی سینٹرل ڈلی میں پولس فائرنگ میں بائیکر کی موت کی بات ڈلی پولس سبالوں کی گھیرے میں ہیں لوگ دلی پولس کی تھیوری پر سوال اٹھا رہے ہیں لوگوں کا کہہ رہا ہے کہ جب بائیکار سسٹنٹ کر رہے تھے تو انہیں روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی کیا گولی چلا رہی آخری راستہ بچا تھا انجینیوز نے نویڈا پولس سے کئے کالے سچ کا پردہ فاش کیا ہے انجینیوز نے آپریشن گیمدود میں دکھایا کہ کس طرح پولس والے حال سے کہ شکار لوگوں کو انہیں اسپتالوں ملے جاتے ہیں جہاں سے انہیں کمیشن ملتا ہے آپریشن گیمدود میں کھلاسہ ہوا ہے کہ اگر گھٹنا سر کے خریب کوئی اسپتال ہو تو پولس والے وہاں لوگوں کو بھرتی نہیں کراتے ہاتھ سے کہ شکار لوگوں کو صرف وہی لے جاتا ہے جہاں سے کمیشن ملتا ہے چاہے وہ کتنی ہی دوری پر کیوں نہ تھا دے یوجنا کو لے کلک آگے فرین سپی میں کریڈٹ لینے کی ہوڑ شروع ہو گئی ہے ستروں کے مطابق راحل گاندھی نے کہا ہے کہ دھیان رکھا جائے کہیں ایسا نہ ہو یوجنا کا کریڈٹ شرک پواہ لے جائے شنیبار کو کانگریس اپا دھیکش راحل گاندھی نے ڈلی میں ہر پردیش کی پارٹی ادھیکش اور ودھائک دل کے نیتاؤں کے ساتھ بیٹک کی بیٹک میں راحل نے اس بات پر زور دیا کہ فوڈ سیکیورٹی بل کو زیادہ سے زیادہ پچاریس کیا جائے فوڈ سیکیورٹی بل پر ادھیا دیش لانے والی کانگریس گریبوں کے تھالی کو لے کر کانگریس اور بیجے پی کے بیچ سیاسی غمہ سام جاری ہے لکنوں میں بیجے پی کی محلہ موچہ نے پردیش ادھیکش کی اگوائیمی کے اندرس سرکار کے خلاف ویروز پردرشن کیا کانگریس نتاؤں کے گریبوں کے تھالی کو لے کر دیئے گئے بیان پر دیش بھر میں ویروت کا دور جاری ہے تیسر بات میں بقاعدہ سونیال منموہن نام سے ایک دھابا کھول دیا گیا ہے یہاں راج بھبرد حالی کا ریچ بارہ روپے رکھا گیا ہے گجرات نے ایک دیسٹران میں گھوٹالوں کی نام پر ڈشز پروسنے کی تیاری کی گئی ہے اس دیسٹران میں ٹو جی سموسا کول گیٹ سینڈوچ جیسے ڈشز منیو میں ملیں گی اب موڈی کے نام پر موبائل بھی لاؤنچ ہونے والا ہے سمارٹ نیمو برینڈ نام سے یہ انڈروائیڈ فون نریند رموڈی کے فینس کا ایک گروپ لے کر آ رہا ہے الگ تیلنگانہ راجیو پر لگ بگ پیسہ ہو چکا ہے لیکن اس پر یو پی کوارڈنیشن کمیٹی میں بھی چرچا ہوگی خبر ہے کہ سومبار کو یو پی کوارڈنیشن کمیٹی کے بیٹھ اپ ہو سکتی الگ تیلنگانہ کے ویروض میں آنڈرہ اور رائل سیما کے مندریوں نے کانگریس صدیق شسونیا گاندھی کو چٹھی لی کر کہا ہے کہ اگر راجعہ کا ویبھاجن کیا جاتا ہے تو وہ ستیفہ دے دیں گے سوتروں کے مطابق آن پردیش اور دلنگانہ میں بارہ بارہ زلے ہوں گی رازانے کو لے کر تنامنا ہو اس لیے تیہ کیا گیا ہے کہ ہیدرباد کو یونین ٹیریٹری کا درجہ بیا جا اور اسے دو ہی پردیشوں کی رازانی گھوشت کی جائے بی جی پی کے برش ترنیتہ علال کرشنا اڈوانی نے دوہنسوال چادر سے تہلے لوگ صبح چناب ہونے کی بھوشیوانی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس چناب میں بی جی پی سارے ریکارڈ توڑ دے گی آرڈیڈی سپریمو لالو فرساد یادت نے راہل گاندھی کی تاریخ کرتے ہوئے لازگرش آڈوانی اور موڈی پر جم کر نشانہ ساتھا لالو نے کہا کہ نریندرو موڈی اور آڈوانی اس زندگی میں کبھی ویدیش کے پردھان منفی نہیں بن سکتے لکھنوں میں یوپی کے مکشمند سے اکھلیش یادت نے انجے پاس چھاتروں کو لیپٹاپ باتے پچھلے کچھ دنوں سے یوپی میں بارش سے کئی جگہ لیپٹاپ پڑے پڑے خراب بنے کی خبر کے بعد اکھلیش نے یہ کام کیا بی ایس پی سپریمو مارتی نے اتر پردیش سرکار پر اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی مقصد سے لیپٹاپ بات کر جنتہ کے دھن کے دروپیوک پاروک لگائے ہیں مارتی نے ایک بار شرس سے یوپی میں راستوپتی شہرسن لگانے کی مانگ جوہرائی ہے ٹیجی کیس میں انیل امبانی اور دینہ امبانی کو گواہ کے طور پر پیش ہونا ہی ہوگا دلی کے پٹیالہ ہاؤس پورٹ نے انیل امبانی کو بائیس اگفت اور ان کی پتنی دینہ امبانی کو تیئیس اگفت کو پیش ہونے کے لیے کہا ہے ڈلی پولس نے نیوی افسر کے پتنی کو جا سازی کے آروپ میں گرفتار کیا ہے یہ وہی محلہ ہے جس نے کچھ وقت پہلے نیوی میں بائیس ساپنگ یعنی پتنیوں کی ادلا بدلی کاروک لگا تھا انشاکی کپورتھلا میں ایک گینٹ وار میں ایک یوپ کو گولیوں سے بھون دیا گیا اتھا یوپ کی موت کے بعد اس کے پتا کو سگوا لگا جسے ان کی بھی بہت ہو گئی